اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہم آپ کے لئے جو نظم لائے ہیں اس کا نام ہے ہمدردی اس نظم کو علامہ اقبال نے لکھا ہے آئیے سنتے ہیں نظم ہمدردی تہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پیچھا گیا اندھیرہ سن کر بلبل کی آہوزاری جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظم ہمدردی سے ہم نے کیا سیکھا پیارے بچوں قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں یہ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو ہر کسی سے اچھا ماملہ کرتا ہے اور سب کام بہترین طریقے سے کرتا ہے ایکسلنس کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جگنوں کو روشنی دی اور اس نے اپنی روشنی سے بلبل کی مدد کی ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی دی ہے اور جب یہ ایمان کی روشنی ہمارے دل میں آتی ہے تو اچھے کاموں کی صورت میں اس کا اثر دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں بلکل جگنوں کی طرح ہم گھر میں اپنے ماما بابا بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں اور فرنس کی کر سکتے ہیں چاہے کوئی بھی ضرورت مند ہو بس یہ خیال رہے کہ مدد کر کے کسی سے بدلے یا تینکیو کی امید مت رکھیں بلکہ اللہ کی رضا اور محبت کے لئے اچھے کام کریں اور ہمیشہ اپنے ایمان کی روشنی بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں کیونکہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے جزاک اللہ خیر